سندھ میں نگران وزیراعلا کے انتخاب کا مرحلہ سابق بیوروکریٹ یونس ڈھاگا کا نام بھی نگران وزیراعلا کے لیے زیر غور ہے یونس ڈھاگا کا نام جی ٹی اے اور ایم کئی ایم رہنموں کے جانب سے تجویز کیا گیا ہے یونس ڈھاگا وفاقی سیکٹری خزانہ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں افتاب مغیری افتاب اپڈیٹ کیا ہیں افتاب مغیری سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے سندھ میں نگران وزیراعلا کے انتخاب کا مرحلہ سابق بیوروکریٹ یونس ڈھاگا کا نام بھی نگران وزیراعلا کے لیے اب زیر غور ہے یونس ڈھاگا کا نام جی ٹی اے اور ایم کئی ایم رہنموں کے جانب سے تجویز کیا گیا ہے یونس ڈھاگا وفاقی سیکٹری خزانہ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں اس حوالے سے جی ڈی اے اور ایم کئی ایم کا آج ایک اہم اجلاس بھی ہوگا نگران وزیراعلا کے لیے مختلف ناموں کو حتمی شکل اس اجلاس میں دی جائے گی جبکہ آپولیشن لیڈر سندھ اسمبلی کو نگران وزیراعلا کے لیے تین نام تجویز کرنے ہیں اہم یہ معاملہ ہے اور اب نام سامنے آیا ہے یونس ڈھاگا کا نام جی ڈی اے اور ایم کئی ایم رہنموں کے جانب سے یہ نام تجویز کیا گیا ہے یونس ڈھاگا وفاقی سیکٹری خزانہ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں سندھ میں نگران وزیراعلا کے انتخاب کا یہ مرحلہ سابق بیورکریٹ یونس ڈھاگا کا نام بھی نگران وزیراعلا کے لیے اب زیر غور ہے یونس ڈھاگا کا نام جی ڈی اے اور ایم کئی ایم رہنموں کے جانب سے سامنے آیا ہے ان کے جانب سے نام تجویز کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ وفاقی سیکٹری خزانہ کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں اس حوالے سے جی ڈی اے اور ایم کئی ایم کا اجلاس بھی آج ہی ہوگا نگران وزیراعلا کے لیے مختلف ناموں کو حتمی شکل دی جائے گی تفصیلات جانتے ہیں افتاب مغیری سے افتاب مغیری کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس نگران سیکٹر کے بڑے اہم نام سامنے آ رہے ہیں تاہم آپوزیشن اور حکومت اب وزیراعلا نگران کو تلاج کر رہی ہے کہ اگلا وزیراعلا سن کا کون ہوگا جی ڈی اے اور ایم کئی ایم کی جانب سے یونزاکر کا نام بڑا اہم ہے جو اس وقت سامنے آیا ہے تاہم بات کریں تو اس وقت وزیراعلا کا نام جو ہے جو آپوزیشن لیڈر ہے سن اسمبلی میں رانہ انسار اس کے تین نام جو ہے وزیراعلا سن کو دینے ہیں اس کے بعد جو ہے حکومتی جانب جو ہے حکومت کی طرف سے بھی نام آئیں گے اس کے بعد ہی فائنل ہوگا مگر یونزاکہ جو ہے اس وقت مضبوط آپوزیشن کی طرف سے نام ہے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ یہ خیرپور میں جو ہے ڈی سی بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف محکموب میں جو ہے یہ سیکرٹری کے بھی فرائز انجام دیتے رہے ہیں اور ایک تجربے گار بھی جو ہے شخص ہیں اور ایم کی ان کی طرف سے جو ہے جو تین نام آئیں گے اس میں مضبوط ترین نام جو ہے آپوزیشن کی طرف سے ان کا نام اس وقت سامنے آیا ہے مضبوط ترین امیدوار ہیں مختلف عہدوں پر فائز رہے تجربہ کار ہیں آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ